پاکستان زندہ بار اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوجی رانا اپنی محبتوں کے ساتھ پھر حاضر ہے اور آج میں آپ کو ایک بہت خوبصورت قسم کا ٹور کروا رہا ہوں اور یہ ٹور ہے آپ کو گھر میں بیٹھے ہوئے دیکھنا ہے کہ کیسے ہائیکنگ ہوتی ہے ایک پہاڑ پہ کیسے چڑھا جاتا ہے اس کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کی آپ کو کتنی ہمت درکار ہوتی ہے کیسی خوراک کھانی آپ نے اور کیا کیا چیزیں آپ کے پاس ہونے چاہیے بسیکلی یہ ہائیکنگ کا سکردو کے اندر کافی اور جتنے بھی ہمارے یہ مقامات ہیں بلند و بالا وہاں پہ ہائیکنگ کی ٹریننگ دی جاتی ہے اور اس ٹریننگ کے ساتھ آپ کو مکمل طور پر سکھایا جاتا ہے کہ کیسے آپ نے پہاڑ پہ چڑھنا ہے کونسی احتیاطی تطبیر اختیار کرنی ہے کونسی آپ نے خوراک اپنے ساتھ رکھنی ہے یہ ہائیکنگ کلبز ہوتے ہیں ہائیکنگ سکولز ہوتے ہیں جو آپ کو سکھاتے ہیں سکردو میں خاص طور پر ایسے ہائیکنگ سکولز ہیں جو کہ وہ آپ کو ٹریننگ دیتے ہیں کہ آپ نے ہائیکنگ کیسے کرنی ہے پہاڑ پہ کیسے چڑھنا ہے اور چڑھنے کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس جو آپ کے جوتے ہیں وہ بہت مضبوط ہونے چاہیے نئے جوتے ہونے چاہیے ان کی ٹپس نیچے سے بہت ہی سٹرونگ ہونے چاہیے اور وہ پھسلنے والے نہ ہوں دوسرا آپ کے پاس سٹک ہونے چاہیے جو کہ three layer four layer کے سٹک ہو strong سٹک ہو وہ ہونے چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس کیمپنگ کا سامان ہو چاہیے کیمپ ہوں ہلکے سے کیمپ مل جاتے ہیں سٹکس کے ساتھ لگ جاتے ہیں وہ کیمپ وہ کیمپ ہونے چاہیے آپ کے پاس اس کے بعد آپ کے پاس ready to eat خوراک ہونے چاہیے اور پہاڑ پہ چڑھنے کے لیے جو آپ کو مین چیز درکار ہے وہ خوبانی ہے ڈرائی خوبانی جو کہ آپ کو یہاں پہ آرام سے مل جائے گی پہاڑی علاقوں کے اندر آپ کو دکانوں سے بازار سے جہاں سے آپ اپنا ہائیکنگ کا سامان لیں گے وہاں سے آپ کو خوبانی بھی مل جائے گی اور کوئی چیز ساتھ رکھنے کے ذریعے خوبانی رکھ لیں ساتھ تھوڑا سا گڑھ رکھ لیں ساتھ اور ساتھ میں چنے رکھ لیں یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو وزن میں نہیں ہیں مگر یہ ہے کہ آپ کی خوراک میں اور آپ کی طاقت دیں گی اور جو اہم چیز ہے وہ ہے کہ ہائیکنگ کرتے ہوئے آپ کی سانس بہت زیادہ پھولتی ہے جب سانس پھولتی ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ خوبانی کا استعمال کریں گے ڈرائی خوبانی کا ڈرائی خوبانی آپ کی سانس کو رسٹور کرتی ہے بعض لوگوں کو سانس کا ایشو ہوتا ہے تو وہ یہ کیا کرتے ہیں وہ اس موقع پہ اپنے لیے پیاز بھی ساتھ رکھ لیتے ہیں پیاز جو ہے وہ آپ کو بہت سی جو سانس کے ایشوز ہیں ان سے بچا لیتا ہے کچھ نیبولائزر ساتھ رہے ہیں نیبولائزر کہہ رہا ہوں کہ کچھ یہ پف وغیرہ ساتھ رکھ لیتے ہیں تو ان کے پاس ہونا چاہیے دیکھیں آپ جب اپنی زندگی کو جینے کے لیے جاتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے صرف جینا ہے کچھ وقت آپ نے اپنے لیے گزارنا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ جائیں فیملی کے ساتھ جائیں یا تنہا جائیں جیسے بھی جائیں آپ آپ اپنے لیے وقت نکالتے ہیں اور اس وقت کو نکالنے کے بعد آپ نے جب ان پہاڑی علاقوں میں جاتے ہیں آپ کو برف ملتی ہے آپ کو سخت موسم ملتا ہے آپ کو بارش مل جائے تو بہت زیادہ فسلن وغیرہ ہو جاتی ہے وہاں پہ اس سے بچنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے پاس کیمپ ہونا چاہیے آپ کے پاس چھوٹی چھتری ہونے چاہیے ایمبریلا ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ آپ کے پاس جو ہے سٹکس بڑی سٹرانگ سٹک ہونے چاہیے جس میں یہ ہے کہ گرپنگ سٹک کو وہ ہونے چاہیے آپ کے پاس پھر اس کے بعد آپ کا جو شولڈر بیگ ہے اس میں اتنی کیپیسٹی ہو کہ بہت سی چیزیں اس میں آ جائیں شولٹر بیک کے ساتھ ہی آپ کی شولٹر بیک کے اندر ہر چیز موجود ہوگی جس کے اندر آپ کو اور اس میں رکھنے کی کیپیسٹی ہوگی پھر اس کی شولٹر کو اور اس کے بعد اس کی جو گریپس ہوتی ہیں اس کے باندھنے کی اپنے آپ کو وہ ساری گریپس اس کے اندر ہوتی ہیں تو وہ آپ اسے باندھ لیتے ہیں اپنے آپ کو باندھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اس کو مکمل طور پر اپنے ریڈی ہو جاتے ہیں اور پھر آپ پہاڑ چڑھتے ہیں پہاڑ جو ہے وہ گروپ کی شکل میں جڑتے ہیں لوگ کچھ لوگ تاکہ یہ ہے کچھ لوگ جو پہلے اوپر چل جاتے ہیں تو وہ رسی وغیرہ باندھ دیتے ہیں آپ رسی کے ساتھ بھی اوپر چڑ جاتے ہیں یہ چھوٹے پہاڑوں کی چھوٹے پہاڑوں سے اپنی ہائیکنگ سٹارٹ کریں اور اپنے سانس کو بحال کریں مضبوط کریں اور پانی کا کم سے کم استعمال کریں کچھ چیزیں جیسے خوبانی میں نے بتائی آپ کو یہ کھائیں گے تو پانی کا کم استعمال ہوگا آپ کو پیاس اور واش روم کی طلب جو ہے وہ کم ہوگی اور اس کے بعد آپ آرام سے پہاڑ چڑیں گے اور اوپر جا کے آپ سبز ہلالی پرچم لہرائیں گے اپنا اور ساتھ میں آپ اس سفر کو انجوائے کریں گے اوپر بیٹھ کے ٹاپ فلور پہ جب آپ ٹاپ چوٹی کے اوپر بیٹھیں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ اپنے قدموں سے چڑھ کے وہاں پہ گئے ہوں گے تو وہ ایک احساس ہوتا نا اس احساس کے اوپر آپ نے اپنے آپ کو جینا ہے اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ شکل ٹاپ چوٹوں کے پہنے آپ... Middour مجید موسیقی 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 موسیقی